بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ترقی میں دن دگنیتا چگنی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو اور اللہ تعالی ہمارے مسائل ہمارے ایک اس انسان کے مسائل جو کہ اپنے مسائل کو سوچتا اور ان کے مسائل جو کہ پورے پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں ان کے مسائل میں کمی واقع ہو اور پاکستان کے اندر اس ٹائم جو حالات برپا ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم جو چیلنجز درکار ہیں اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں اتنی حمد دے کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں ناظرین اس سال کا پہلا پروگرام میرا دوہزائی تیس کا شروع ہے میں نہیں چاہ رہا کہ اس میں کچھ مطلب ایسی چیزیں ہوں جو کہ اچھا ناث ثابت ہو سکیں اس میں کچھ چیزیں مجھے حضف کرنی پڑ رہی ہیں اب وہ چیزیں ہیں سابق وزیراعظم مران خان صاحب نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ان سے پوچھے کہ آپ یہ ہیں آپ نے سنے ہوگے یقیناً بٹ میں وہ نہیں دورا سکتا یہ لہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں ملاقات صاحب نے یہ کہا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈونل لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا اشارہ باجوہ صاحب کی طرف امریکہ میں ٹرمپ حکومت نے تاریخی استقبال کیا باجوہ صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہمارے تین ارکان پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووڈ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نیوٹر رہنے کا کہا ہے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ بیان اگر واضح کرتے ہیں تو ایک آدمی کا نام بتاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایک انسان کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ اس میں پورے فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن یہ بیان چلے اس کے اوپر پریس کونفیس بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے اوپر بھی بات کریں گے بٹ میں آپ کو اس کی ہیڈنگز جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا واقعات پیش ہوئے ہیں کراچی میں ایمکی ایم کو اکٹھا اور باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے ان کا اور دوسرا سابق آرمی چیف جنرل کمرن باجبہ سے متعلق امران خان نے کہا کہ باجبہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے یہ بھی بات کی ہے تعلقات خراب ہوئے امریکہ میں حسین حکانی کو باجبہ نے لابنگ کے لئے ہائر کیا ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے اور بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ خان صاحب کے بیان تھے باجبہ صاحب کے کہ کل انہوں نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں اب اس سے ریلیٹر اگر بات کرتے تو پنجاب کے اندر وزیراعلا پنجاب چودری پروید علیہ صاحب نے ایک ہفتہ پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر خان صاحب نے باجبہ صاحب کے خلاف دوبارہ بات کی تو پھر سب سے پہلے میں بولوں گا اور پھر ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف بات کرے گی تو ابھی تک فیلحل کل سے آج تک کوئی بیان نہیں ہے پروید علیہ صاحب کا اور کیونکہ سیچویشن ذرا چینج ہو چکی ہے کیونکہ اس طرح پنجاب وقفاق اور اپوزیشن بہت زیادہ چیزوں کو لے کے کنفیوجن کا شکار ہے اور سب سے بڑی ایک بات جو کہ ڈیس اوپوائنٹ کرتی ہے پاکستان تریکن صاحب کی پنجاب کی حکومت اتحاد کی جو حکومت ہے کہ کچھ ایمپی ایز نے اختلافات اور ایک فیمل ہیں جن کا تعلق پی ٹی ایز سے تھا وہ اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہیں وہ اعتماد کا ووڈ نہیں دے رہی ہیں وہ اپنے مطلب کے علیدہ ہو گئی ہیں اور دوسرا پی ٹی ای کے ایمپی ایز ہیں انہوں نے بھی علید کی کا بیان دیا ہے آج صبح ہی اور ایک دو اور ایمپی ایز ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو کہ میں پہلے آپ کو بار بار بتا چکا ہوں اپنے پروگرام میں کہ ایک ہفتے سے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو پروگرام کو نوٹیفیک کرنے کے بعد نوٹیفیکشن عدالت کی طرف سے دیا گیا تھا اس دن سے اس سے پہلے بھی یہ معاملہ تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے اختلافات کی بو آ رہی ہے اب وہ پاکستان طریقہ انصاف کی طریقہ انصاف کے ساتھ نہیں ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی کافلیک کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ خدشات ہیں اور اس میں ہم نے بارہا سوالات بھی کی ہم نے بارہا یہ چیزیں بھی جو ہے جاننے کی کوشش کی کہ کیا اس طریقہ انصاف کے جو اتحاد ہے پرویز علی صاحب کے ساتھ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں وہ پرویز علی صاحب کو دوبارہ یا دوبارہ ان کو ووٹ دے کے وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے اب اس میں ایک اور خدشہ ہو سکتا ہے کہ کیا پرویز علی صاحب واقعی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلیاں تعلیل نہیں کریں گے سوال ابھی باقی ہیں اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنے آج کے پروگرام میں اور اگر ہم تیسری بات کرتے ہیں تو حکومت بھی کہیں نہ کہیں جو کہ خواب خرگوش سوتی ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی اس ٹائم جو ہے دیکھا بظاہری یہی لگتا ہے کیونکہ عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے عوام کا مسئلہ اس ٹائم جو ہے وہ بجلی لوڈ شیڈنگ اس کے بعد بل ہے پیٹرول ہے مہنگائی سے ریلیٹیڈ چیزیں ہیں بے روزگاری ہے اگر اس سے دیکھیں تو پھر حکومت خواب خرگوش ہی سوری ہے لیکن اگر سیاست کے انٹیئر معاملات کی بات کرتے ہیں تو پھر حکومت بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے پنجاب میں عدم اعتماد کے حوالے سے دیکھیں اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے بات کریں اور دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں کہ وفاق میں کیا حالات ہیں وفاق میں اس ٹائم جو ہے ایمکیم کے خدشات ہیں کچھ حکومت سے مطالبات کی ہیں انہوں نے جو پندرہ جنوری کو جو ہے وہ ہلکہ بندیوں کا ہلکہ بندیاں جو ہو جانی چاہیے تاکہ الیکشن ہو جائیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور جس طرح خان صاحب نے بات کی کہ اس میں باپ اور ایمکیم پارٹی کو بھی شامل کرایا جا رہا ہے یہ چیزیں جو ہے بہت ریلیٹ کرتی ہیں کہ کیا حکومت کو بھی جو ہے اس ٹائم ہم اپنی حکومت بچانے کے لالے پڑے ہیں وفاق میں نو ڈاؤٹ دونوں طرف سیچویشن سیم ہے ایک طرف ایمکیم ہے دوسری طرف کافلیک ہے معاملہ کہاں پہ جا کے رکھتا ہے کیا معاملات بنتے ہیں اور کس طرح سے اب اس سے نمٹا جائے گا سیچویشن ہے بس ابھی اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کیا لاحمل کیا ہوتا ہے پنجاب سے اعتماد کا ووٹ لے پاتھے ہیں پرویلیٹ صاحب کیا نمبر گیم پوری ہیں یا نہیں ہیں میں تو بارہا یہ کہہ چکا اپنی رائے دینا ہمارا حق ہے میں دے چکا ہوں کہ مشکلات ہیں اس ٹائم پنجاب میں اور کافلیک کو پی ٹی اے کو بہت زیادہ ناظرین میں اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعرف آپ سے کروا دوں میں اس ٹائم پروگرام میں رزوانہ غزنفر صاحبہ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے اورنگز برکی صاحبہ پاکستان پپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلا سوال رزوانہ صاحبہ آپ سے کروں گا میں کہ اس ٹائم آپ نے باجوہ صاحب کی حوالے سے خان صاحب نے کل بیان دیا تھا آپ نے شاید یقیناً سنا ہوگا اور اس بیان کے حوالے سے کیونکہ خان صاحب اب جو بھی بولتے ہیں وہ ہیڈ لائنز بھی بنتی ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں تو یہ ایک ہفتہ تو خان صاحب نے بیانات نہیں دیئے تھے اور پریز علیہ صاحب نے بھی کہا اگر آپ بولیں گے بات ہوگی تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے ابھی تک تو رد عمل ساملے بھی نہیں ہے اور دوسرا خان صاحب بار 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 باجوہ صاحب کو ہی کیوں جو ہے اس کا نشانہ بنایا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس ٹائم کیا عمل دخل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیا عمل دخل ادا کر رہے ہیں کیونکہ جب ایک چیز نیوٹرل ہے اور واضح طور پر ہو چکی ہے پھر کیوں ان کو درمیان میں گسیٹا جا رہا ہے اوور ٹو یو دیکھیں جو بھی خان صاحب نے جو بیان دیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جو کچھ یہ جو ریجین چینج آپریشن اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں اب یہ کوئی ڈکٹی چکی بات نہیں ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کس نے کیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک باجوہ صاحب موجود تھے تو ظاہر سے بات ہے ان کا اس طرح نام نہیں لیا جالا تھا تب بھی لیا جالا تھا انہوں نے خود ہی اس حد تک وہ انبال ہو گئے تھی سیاست میں کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اتنی بری طرح شروع کر لیا تھا تو اس میں عوام کیا کرے یا سیاستدان کیا کرے کیونکہ اس طرح جو ملکے حالات ہیں آپ نے جتنی مطلب ہماری زندگی ہے ہم نے اتنے برے حالات تو نہیں دیکھے پہلے ہوتا تھا ماشاءاللہ لگ جاتا تھا آج کل ماشاءاللہ سے بھی برے حالات ہیں کہ ہم سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن ہم سب کچھ چلا رہے ہیں جس طرح ہماری عدالتی سسٹم باقی ادارے سارے مفلوج ہو کے رہ گئے تو اس حساب سے یہ جو ریجیم چینج کا جو بھی آپریشن ہوا جو ریجیم چینج کیا گیا یہ سب چانتے ہیں پہلے بھی ہوتے تھے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہ چیزیں چھپ جاتی تھی پہلے ہمارا سوشل میڈیا اتنا سرانگ نہیں تھا پہلے ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے تو بری روٹین والا ہی کیا گیا لیکن لیکن سوشل میڈیا کی آج کل تو ایک خبر ہوتی ہے اور وہ شام تک وہ وائرل ہو جاتی ہے تو آر وہ چیزیں جھکی چھپی نہیں رہیں اب ہر چیز جو ہے وہ کھل کے عوام کے سامنے آ گئی اور ہر ادارہ جس بری طرح عوام کے سامنے سپوز ہوا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں بات کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے لیکن آپ بلکل بجا فرما رہی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اور عوام کے سامنے چیزیں آتی ہیں اسی عوام سے ریٹے سوشل میڈیا کی بات کروں گا یہ آپ فرما رہی ہیں کہ الیکٹرونک میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں نو ڈاؤٹ واقعہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ بھی ہم نے پھر دیکھا کہ خان صاحب نے بیانات دیئے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہمارا جو ہے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے کہاں پھر وہاں پہ امپورٹیڈ حکومت کو ایکسپٹ کرنا تھا یا پھر وہاں پہ امپورٹیڈ حکومت تھی ہی نہیں وہاں پہ کیا معاملہ تیہ ہوئے تھے یہ چیزیں سمٹ کے پھر کیوں خان صاحب خود ہی اپنے بیان سے یوٹن کیوں لے جاتے ہیں دیکھیں آپ کے ایک تو آواز کٹری دوبارہ سوال کو رائے میں کہہ رہا ہوں میڈم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کسی سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے نو ڈاؤٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خان صاحب نے یہ خود بیان بھی دیا تھا کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بہتر خارجہ پولیسی چاہتے ہیں یہ خان صاحب کے بیانات ہیں جو کہ انہوں نے جلسے دھرنوں میں دیئے ابھی جلسوں میں جب وہ مارچ کر رہے تھے اس میں ان کا یہ بیان تھا اور دوسرا انہوں نے کہ اس حوالے سے جو سائفر تھا اس کی آڈیوز بھی ہم نے سنی اس کے منٹس بھی جو ہے وہ کیا ہوئے تو وہ سب وہ سب سوشل میڈیا جھوٹ تھا وہ سب بیانات وہ سب حقائق نہیں تھے یا پھر وہ حقائق ہیں جو کہ پی ٹی اے کے حق میں ہوتے ہیں آپ بھی اس کے اوپر کیا ہم اس کو مطلب کس طرح جج کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ہمارے ہمیشہ امریکہ سے تعلقات اچھے رہے ہیں اور فان صاحب نے ہمیشہ یہی بات کیے کہ امریکہ سے ہمیں اچھے تعلقات پھر حکومت تو وہاں سے امپورٹ ہو گیا ہمارے جو اکران ہیں ایک ہوتا ہے جب ون تو ون لیول کی بات ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کے بود پولش کریں ان کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں ہم نے تعلقات رکھنے ہیں ایک ملک کے تعلقات جو دوسرے ملک سے ہوتے ہیں ہم نے ان کے جو ہے نا وہ بود پولش والے تعلقات کی بات جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں کون سے لوگ کون سے لوگ کرتے رہے بود پولش بود پولش کیا یہ جو نواز شریف شہباز شریف زرداری صاحب یہ جب بھی ان کی حکومت رہی ہے تو یہ کیا انہوں نے کیا کیا اچھا ایک چیز واضح کر دیں ایک چیز واضح کر دیں میڈم ایک چیز واضح کر دیں میرے پہلے بیرہ میں آپ کو ریزر پہ سن لے نا اچھا چلیں آپ سنیں ہم نے نقصان اٹھایا کہ ہمارے اسی ہزار سے زائد افراد چہید ہوئے عربوں کا ہمیں نقصان ہوا اور اس کے بعد ہمارے اوپر لیبل یہی لگ رہا ہے کہ سہشت گرد ہمیں جو ہمارے اوپر ڈرون ہم نے کیے جارے یہ واضح نہیں آئی تو اس کے اس کے بعد کتنا کچھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سہشت گردے کا ہم نے سامنا کیا کسی پرائی جنگ میں چود کے تو اگر اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے لوگوں کا مفات عزیز ہے اپنی اپنے لوگوں کی سیکیورٹی عزیز ہے اور ہم دوسرے کی جنگ میں نہیں چود رہے بات تو یہاں سے شروع ہی تھی نا وہ بات ہے کہ جہاں ہم نے اپنے وفات کو کیا ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب گئے ہے تو جتنا پرتفاق اسکتبال تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہمیشہ سے یہی پولیسی ہے کہ ہم نے تمام مولالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنا ہے اور دیفنیٹلی امریک ساتھ کو بہت اچھا ہمارا ہمیشہ سے رائے اور رکھنا ہے وہ خان صاحب آج بھی میڈم آپ کا پوائنٹ آگیا ہے میں یہاں پہ جو ہے وقت بریک کا ہوا ہے یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں ایک بریک میرے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں عرفان برلاس صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں سر بریکی صاحب آپ کو بھی خوش شامدید کہتا ہوں بریکی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے میڈم رزوانہ صاحبہ کی لیکن میں آپ سے ویسے سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم خان صاحب نے جو بیان دیا ہے سر یہ معاملہ تو یہی ہے نا کہ ہم پھر اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں پھر مطلب کہ یہ معاملہ سیاست سے نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے یہ کب ہم اس چیز سے ہم چھٹکا رہا پائیں گے سر یہ سیکھو ہے بچ پارٹلی جو رزوانہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے پارٹلی جو انہیں کہا ہے کہ بہت اچھے اسی ریسیپشن کی گئی تھی ہم صاحب کی کوئی ریسیپشن ان کی اچھی نہیں ہوئی تھی ان کو تو کاری بھی نہیں بیجی ہے جب ہمارے زلز پانچ بیلین ڈالر ہو اور آٹھ بیلین دینے ہو وہ کہتے ہیں چہپ انڈی چہپ انڈی کا شوربہ پاکستان اتنے برے حالات میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا نوٹ ایون نائنٹین سیونٹی سیونٹی جو آج چل کے ایکنومک کنڈیشن ہیں ایکنومک کے علاوہ پرڈکل کنڈیشن ہیں پرڈکل کنڈیشن کے علاوہ انٹرنل ٹیررزم ہے انٹرنل ٹیررزم کے علاوہ جو برڈر پہ وہ فائرنگ کر رہے ہیں افغان فورسز مدلہ پہت ہر طرف سے گراہ ہو ہے آئیسولیٹ ہو جگہ پاکستان تو اس کو تو بلکل کو آٹو بوکس سیونٹی ہو تو قیلی ہم باہر دکھل سکتے ہیں حالات بڑے سراد ہیں اور اور بہت آنفورچنیٹلی لیارہ طریقہ کے پڈر کے پاکستے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور مجھے کسی کا خوف ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں آر ایوب خان نے وہ رسپونسو بل مرڈر آگے پہ رہا اور پھر جو اس کے پاس ڈراما ایوب خان جوالاک بشادت نے کیا ہے ان تینوں لوگوں نے پاکستان کو سباہی کی طرف لے گئے کسی کو بھی نہیں پاکستان کو سر وہ تو ایک سر وہ الگ ایک ہسٹری وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے سر ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر میں کیا ہو رہا ہے تو یہ تو ایوٹ نوو ایوٹ نوو ایوٹ نوو ایوٹ نوو یا ایدار خان کی ہو کفائی ہو یہ اسے سوال کہ سکتے ہیں کہ بھی کہ سکتے ہیں ایوٹ نوو اچھا سر ٹھیک ہے آپ جو آپ ہسٹری کا حوالہ دے رہے ہیں جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں وہ تو ایک ہے ہسٹری ہے تاریخ جڑ چکی ہے پاکستان کے ساتھ لیکن اس ٹائم کا مسئلہ سر بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک الگ سیچویشن ہے اور وفاق میں الگ سیچویشن ہے اس ٹائم پی ڈی ایم کے ساتھ آپ کی زہر ہے پی ڈی ایم ہے اور آپ کے سندھ میں مسائل ہیں ایم کی ایم کے ساتھ سر سوال سن لیں میرا سر سوال سن لیں سر میرا سر میرا سوال سوال تو سن لیں سر میں ذرا سوال آپ سے یہ کرنا جا رہا ہوں کہ اس ٹائم پی ڈی ایم کے ساتھ اختلافات اور جو کی ہیں ایم کی ایم کے ہلکا بندیوں کے حوالے سے تو سر یہ کہیں جو ہے آپ ایک تو آپ کے ساتھ عوام بھی جو ہے پی ڈی ایم سے کچھ ناخوش نظر آتی ہے دوسرا آپ کے اتحادی بھی جو ہے وہ جو ہے آپ سے اختلافات کیونکہ یہ چیزیں ڈیلیور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس ٹائم کنٹروورشل ہو گئی ہے کچھ پی ڈی ایم کے اتحادیوں میں بھی اور عوام کے لحاظ سے بھی تو یہ اسے کیسے مینج کیا جا رہا ہے اس ٹائم مطلب کیسے مینج ہو سکتی ہیں یہ ایک پنجاب کا مسئلہ ہے دوسرا پھر سیندھ میں اب ایم کیم کا مسئلہ سر پجاب کی لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں ہمیشہ پجاب کی لیڈرشپ فروم دے وان یہ اسٹیبشمنٹ لاتی رہی آپ کی ان کی لیڈرشپ کے فیسز دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی فیس بھی ایسا نہیں ہے جو وہ پوپنر سپورٹ سے پاور میں آیا ہو کبھی بھی آیا ہو ابھی جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے چودری برنز کا آپ دیکھیں ان کا بیک گرونگ کیا ہے شریف برنز کا بیک گرونگ کیا ہے ہاں البتہ سندھ میں رجلسطان میں اے پی کے میں آن اینڈ آف پوپنر لیڈرشپ آتی رہی ہے جہاں تک وہ آتے ہیں کہا ہے پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کتنی جب آتے ہیں پی ڈی ایم کی پیول پارڈ بخیر اس کی پارڈ نہیں ہے اور جو دی لیمیٹیشن کا مسئلہ آ رہا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے بطر تک ہے وہاں گر کراچی سر مسئلہ تو ہے نا مسئلہ تو ہے دیکھیں نا مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں مسائل تو ہوتے ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ چھوٹا ہے لوکل لیول کا مسئلہ ہے تو اس کو وفاق میں کوئی فرق نہیں بڑھنا ہم بھی خوش ہوتے ہیں میں بھی دلتر کرتا ہوں ہمیں بھی خوش ہی نہیں ہوتے تو لاس طرح دنوں نے اپنا دوزار سالہ میں جو دی لیمیٹیشن ہوئی تھی روازشنگی گورنمنٹ میں وہ بھی کوئی اچھی نہیں تھی لاہور پہ سر برکی صاحب خان صاحب نے برکی صاحب یہ برکی صاحب جی جی برکی صاحب خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک شخص کا نام قرار دیا ہے کراچی میں ایم کی ام کو اور باپ کو اکٹھا کر کے پپرز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے ہے سر بہت ہے خان صاحب یہ صحیح بات کر رہے ہیں یہ باپ کو شابلی جو آئے بات کر سکتا ہے مجھے صحیح بات ہے بلوزستان کی بھولٹس کا پانا نہیں کہا تو یہ باپ ہو سکتا ہے صحب کی ٹھائے ہوں کہ ایڈنیٹسا ب begin وہ سروائزنا کرسکے اٹھے ہ مثال آپ کی بھائی سے پابایں لکھا ہے تو جو یہ ہے ایم ویپ کا جو بسلہ ہے وہ میں نے بتایا ہے وہ تیریشن کا ایٹرنر ہے ان کی خواہش تھی کہ گولر ان کا ہونا چاہی ہے جو کہ پیپس پارٹی نے بھی ایک سیپٹ کیا اور فیڈر گورنمنٹ نے بھی ایک سیپٹ کیا اچھا سر ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایک چیز اور بھی سر ایک چیز اور لاسٹ یہ یہ لاسٹ کو اسے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ سے سوال کروں گا یہ بتا دے کہ اس ٹائم خان صاحب نے یہ بھی بات کی بلاوال صاحب کو اکوانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے مطلب کہ جو وزیر خارجہ ہیں بلاوال بوٹو صاحب ان کو کچھ معلوم نہیں ہے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اکوانستان میں اور اس سے ریلیٹ ہو سکتی ہے کہ جو دوبارہ سے دہشتگردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ سر گرم ہے پاکستان میں تو اس بیان کس نظر سے دیکھتے ہیں سر اب خان صاحب نے ان کا بیان اس لیے بھی صحیح ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیپان اور جیرونی کا بارڈر ملتا ہے جو خان صاحب کو یہ نہیں پڑا کہ جیپان جیبروفی نے بھی کہا ہے اور جیرونی کہا ہے ان کا جب پرائنسٹر بننے کے بعد پہلا بیان آیا تھا وہ یہ ہی تھا کہ دیکھیں وہ ساتھ امسائے ہیں دونوں خان صاحب جارے باتا ہے وہ ٹھیک ہے اللہ بیانے ان کو کافی عزت بخشی ہے مگر ذرا اپر اپس جو ان کا اہنا بوڑی کا حصہ وہ زیادہ شاپ نہیں ہے خان صاحب کا جی اچھا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو بوڑی کا اپر حصہ ہے وہ شاپ نہیں ہے آپ سمجھتے کہ خان صاحب کو سمجھ نہیں ہے وہ شاپ نہیں صحیح صحیح مطلب کہ سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے خان صاحب کو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں سر اچھا آپ درمیانی گہند کھیل رہے ہیں آپ بلکل سلو سنگل ڈبل لے رہے ہیں سر برلا سب سر آپ کی طرف آنا چاہوں گا سر آپ جو ہے بار بار یہ بیانات دیتے رہے ہیں بشرا بی بی کی حوالے سے تو خان صاحب نے کل یہ بات واضح کر دی کہ آپ نے جو ہے وہ بشرا بی بی جو ہے آپ ان کے پر باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہار لیتی رہی ہیں توشا خانہ سے وہ انگوٹھیاں لیتی رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے ہم آڈیو لیگ سے اپنی وجوہ نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ بتا دیں کہ کیا پیغامات دے رہے ہیں آپ جو اس کو بڑا چڑھا کے پرزنٹ کر رہے ہیں اور دوسرا بشرا بی بی گھر سے بار صرف پاگل خانوں اور لنگر خانوں میں جاتی تھی بشرا بی بی کوئی مریم نواز تو نہیں ہے جو بناو سنگھار کرے مریم نواز کی سرجری پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں سر یہ اب دیکھ لیں آپ جس طرح ظاہر ہے کہ ایک خاتون اول تھی ان کے پر بیاد کرتے تھے اور پھر آپ آڈیو کو بہت زیادہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں اب کیسے انہوں نے یہ ریلیٹ کی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں برکی صاحب برکی صاحب برکی صاحب برکی صاحب یہ سوال میرا برلاز عرفان برلاز صاحب سے تھا عرفان صاحب مجھے سن رہے ہیں سر آپ ہمارے ساتھ پروگرام ابھی کنٹینیو کر سکتے ہیں سر آپ سے سوال کرنا ہے میں نے میں نے جانا ہے جانا آپ سے ہوتا ہے اوکے سر اوکے شکریہ سر برکی صاحب شکریہ جی رفان صاحب سر کنٹینیو کیجئے گا برکی صاحب کی پوری بات میں میں نہیں سن سکا خوش قسمتی سے دو تین باتیں انہیں بہت اچھی کی جو میرے کان میں پڑ گئی ہیں اور رضوانہ صاحبہ کی تو بات میں ٹوٹلی سونی نہیں سکا آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے نا یا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مختصرہ جواب آaku اس کا کہ سپندے کو نہیں بتا تھا بڑکشرف بی بی کیا لینے آئی ہیں امرقان خان صاحب کے پاس جو انہوں نے لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا خان صاحب کو یہ نہیں بتا تھا خان صاحب اتنے محصوم نہ بنے خان صاحب اتنے محصوم نہ بنے بات یہ ہے کہ جو ہوں لوگوں نے لنے آئی تھی وہ انہوں نے لے لیا ہے اب ان کے جانے کا وقت ہے صحیح آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ بات